اسلام علیکم سٹوڈنٹس ix Nوڈس موقا دیکھ دیکھ fa knob v ورہی سارے جیئے چاہیے یہ ہمارے پاس کیا ہیں ڈیفرنٹ کیا ہیں نوڈز ہیں اس کے بعد جو آپ اندر یلو کلکے باکسز دیکھ رہے ہیں جس کے اوپر رومن میں 1,2,3,4,5 دیکھا گیا ہے یہ ڈیفرنٹ سوچیز ہیں جو کے ہلپ کر رہی ہیں جتنے بھی ہمارے پاس نوڈز ہیں یا کمیونکیشن ڈیوائسز یا کمپیوٹر ہیں اے بی سی دی ان کو آپس میں انٹر لنکٹ رکھنے کی یا ان کو آپس میں کمیونکیٹ کروانے کے لیے سوچیز کیا ہیں دیوائسز کیپیبل آفریٹنگ ٹیمپریری کنیکشنز بیٹوین ٹو اور مور دیوائسز لنکٹ ٹو دہ سوچیز وہ دیوائسز جو کے ایک دوسرے کے ساتھ ٹیمپریری کنیکشنز کر سکتی ہیں وہ لنکٹ کس سے ہوتی ہیں سوچیز جو ہیں وہ انٹر لنکٹ ہوتی ہیں سم آف دیس سوچیز آر کنیکٹ ٹو دہ اینڈ سسٹمز اب یہ سوچیز کس کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں اینڈ سسٹمز کے ساتھ کمپیوٹر یا ٹیلی فون جو بھی ڈیوائسز ہم یوز کریں کمیونکیشن کے لیے ان کے ساتھ جو ہے یہ سوچیز کنیکٹڈ ہوتے ہیں اچھا یہ لائن چھوڑ دیں اب اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس جو آپ اے وی سی ڈی دیکھ رہے تھے یہ ہمارے پاس یا تو سواری کمپیوٹرز ہیں یا پھر کیا ہیں ٹیلی فونز ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کمیونکیٹ کرنے کے لیے یوز ہو رہے ہیں ٹھیک ہے یہ سوچیز نیٹورک بنا رہے ہیں کس طرح سے سوچیز نیٹورک ہے کیونکہ انٹرنلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر سوچیز کو یوز کیا گیا سوچیز کیا ہیں یہ ڈیوائسز ہیں جو کہ ہیلپ کرتی ہیں کمپیوٹرز کو یا انڈ سسٹم کو ایک دوسرے کے ساتھ کمیونکیٹ کروانے کے لیے تو یہ بسکلی ہمارے پاس کیا ہے سوچیز نیٹورک ہے سوچیز نیٹورک کے آپ لوگوں کو دیفنیشن اپ کلیئر ہو گئی ہوگی کہ سوچیز نیٹورک ہمارے پاس اس میں نورز بھی ہوتے ہیں سوچیز بھی ہوتے ہیں جو کہ ڈیفرنڈ نورز کو آپس میں کمیونکیٹ کروانے کے لیے یوز کی جارے ہوتے ہیں اس کے بعد سوچی نیٹورک کے ٹائپس کی طرف آ جاتے ہیں سوچی نیٹورک کی ہرائر کی کیا ہے کہ سوچی نیٹورک جو ہیں ٹو مین ٹائپس جو ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے ویسے کہ یہ ٹری ٹائپس میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے لیکن جو ہم نے ہماری بک میں ڈسکس ہوئی ہیں وہ ٹو ٹائپس ہیں تو ٹو مین ٹائپس کی کونسی ہیں فرسٹ بان ہے سوچیز نیٹورک اور سیکنڈ ہے پیکٹ سوچیز نیٹورک تو ہم جو ہے سوچیز نیٹورک کے ٹو ٹائپس کو ڈسکس کریں گے ہمارے آج کے لیکچر میں ایک سرکٹ سوچیز نیٹورک ہے اور دوسرا کیا ہے پیکٹ سوچیز پیکٹ سوچنگ کی پھر آگے فردر بھی ٹائپس آتی ہیں وہ ہم ڈسکس نہیں کر رہے سو سرکٹ اور پیکٹ کو ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے ہے سرکٹ سوچنگ سرکٹ سوچنگ کیا ہوتا ہے سرکٹ سوچنگ is used in public telephone network but it is used for data transmission also along with vise communication سرکٹ سوچنگ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارے پاس use ہوتی ہے public telephone networks میں یعنی کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم وائس کمیونکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں وائس کمیونکیشن جو ہے وہ establish کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم لوگ calls پر بات کرتے ہیں وہی ہمارے پاس وائس کمیونکیشن ہوتی ہے تو یہ ہمارے پاس سرکٹ سوچنگ نہ صرف وائس کمیونکیشن کے لیے but also for the data transmission data transmission وائس کمیونکیشن is efficient but data communication is not that efficient وائس کمیونکیشن جو ہے circuit switching میں زیادہ efficient ہوتی ہے as compared to کس کے data communication کے یعنی آپ جو کہہ کہتے ہیں switching networks کی ہم بات کریں جس میں ہم first type circuit switching کو جو ہے وہ discuss کرنا ہے اس میں ہمارے پاس وائس کمیونکیشن تو بہت اچھی ہوتی ہے اگر آپ نے وائس کے سو communicate کرنا ہے تو اس کے لیے ہم کسے transfer کرتے ہیں circuit switching کو کرتے ہیں لیکن یہ data کے لیے جو ہے وہ زیادہ efficient نہیں ہے in this method a dedicated path is established between two computers using one or more phase اس میں کیا ہوتا ہے circuit switching میں اس میں جو ہے آپ کا ایک dedicated path established ہو جاتا ہے دو کمیونکیشن کے درمیان جو ایک دوسرے کے ساتھ communicate کرنا چاہا رہے ہیں یہ dedicated path یعنی کہ آپ کا پورا ایک path جو ہے bound ہو گیا ہے dedicate کر دیا گیا ہے آپ کے communication کے لیے دو کمیونکیشن جو ایک دوسرے کے ساتھ data communicate کرنا ہے وہ اس path کے through dedicate کریں گے کوئی تیسرا computer یا کوئی تیسری device جو ہے اس path کو data send کرنے کے لیے use نہیں کر سکتی یعنی کہ وہ dedicate کر دیا گیا ہے ان دو کمیونکیشن کے لیے تاکہ وہ اپنا data جو ہے وہ transmit کر سکے اور کوئی third device کوئی third computer جو ہے کمپیٹر کے درمیان ہو رہی ہے ان کو path جو ہے وہ assign کر دیا جاتا ہے اور انہی کو fully dedicate کر دیا جاتا ہے کہ صرف وہ ہی اس path کو use کر سکے اور کوئی دوسرے device نہ کرے تو یہ ہمارے پاس کس میں ہوتا ہے circuit switching میں ہوتا ہے the transfer mode of network in world setting of dedicated end to end connection is end end of communication اور کب تک dedicated path رہتا ہے یعنی کہ ہم نے یہ کہہ دو کمپیٹر کے درمیان ایک dedicated path بن جاتا ہے لیکن وہ کب تک بنا رہتا ہے جب تک communication ختم نہیں ہو جاتی یعنی چاہے آپ وائس communication کر رہے ہیں یا چاہے آپ data transmission کر رہے ہیں اس کے لئے جب تک آپ کی transmission ختم نہیں ہو جاتی transmission of data transmission of wise تو تب تک آپ کا path لئے dedicated رہے گا جب آپ communication end ہوگی تو پھر وہ ختم ہو جائے گا link is released after communication is over وہ ہی بات جو میں نے کہی تھی جب آپ کی communication complete ہو جائے گی تب وہ path جو ہے کو release کر سکتے ہیں یہ بس یہ تک پھر اس کے بعد circuit switching network سے ہمارے پاس وہ کہہ رہے کہ direct physical connection between two devices for example phone telephones or computers اس کے بعد short links ہوتے ہیں and point to point ہمارے پاس connection ہوتا ہے یعنی کہ devices direct ایک دوسرے کے ساتھ connect ہو رہی ہوتی ہیں شیئر کر سکتے کوئی third device شیئر اس پاس نہیں کر سکتی تاکہ وہ بھی اپنا data جو اس پاس پر سین نہیں ہے میچے آپ اس دیکھ ہمارے پاس ہمارے بیچ circuit سوچ 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 حیل سے آپ کا communication جو ہے اگر بات کر نی ہے دی سے ون سوچ پہ گیا وہاں سے کنیکشن سوچ کروایا سیکنڈ سوچ 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 کروایا ثرڈ سوچ 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 کروایا کیونکہ ثرڈ سوچ 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 وائس دی اینڈ ای تو ہمارے پاس اے اگر دی سے کمیونکیٹ کرنا ہے تو ہم ثرڈ سوچ سوچ کے پاس جائیں گے ون ٹو اور ثرڈ سوچ کے پاس گئے اور اس نے کس کے ساتھ ہمارا کمیونکیشن کروا دیا دی ڈی ڈی کھول یعنی کہ اگر آپ کوئی کھول کر رہے ہیں وائس کمیونکیشن یا ڈی ٹرانس میشن تو اس کے لئے سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کنیکشن سیٹ اپ سب سے پہلے کنیکشن کریٹ کیا جاتا ہے کنیکشن سٹیبیش جب دو ڈی وائس کو آپس بات کرنی ہوگی تو کنیکشن سٹیبیش کیا پھر اس کے بعد کنیکشن سٹیبیش چکا ہے دوسری چیز 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 جو سیکنڈ فیز ای نے جتنا بھی ڈی سینج کرنا ہوگا دی کو کر دے گا کنیکشن ٹیر ڈان یعنی کہ آپ سارا ڈی ٹرانس ہو چکا ہے تو آپ آپ اس کنیکشن جو آپ نے سب سے پہلے سٹیب پہ کنیکشن سیٹ اپ کیا تھا یا کنیکشن اسٹیبیش کیا تھا اب آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں تو سرکٹ سویچنگ ہمارے پاس کیا تھا اس میں ہمارے پاس دیوائس ایک دوسرے کار کمیونی کرتی ہیں تو سویچ اس کے علاوہ اس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کنیکشن کو سٹیبیش کرتے ہیں کنیکشن سیٹ اپ ہوتا ہے پھر اس کے بعد جو ہے دیٹا ٹرانسفر ہوتا ہے اور جب دیٹا ٹرانسفر ہو جاتا ہے تو آپ کنیکشن جو ٹیئر ڈام ہو جاتا ہے ایفیشنسی کیا ہے سرکٹ سویچنگ میں ہمارے پاس وہ کہہ رہا ہے زیادہ ایفیشنٹ نہیں ہے یعنی زیادہ اچھا کام نہیں کرتا ہم یہ مانتے ہیں کہ زیادہ ایفیشنٹ کیوں نہیں ہے کیونکہ جتنے بھی ریسورسز ہیں وہ سارے الوکیٹ کر دی جاتے ہیں جب وہ اپنا کنیکشن جو ہے وہ سٹیبلش کرتا ہے اور جب تک اس کا کنیکشن مینٹین رہتا ہے تب تک سارے ریسورسز کو وہ یوز کر رہا ہوتا ہے دو ڈیوائسز کا ہم نے کہا تھا کہ وہ پہلے کنیکشن سٹیبلش کرتے ہیں جب دو ڈیوائسز نے کنیکشن سٹیبلش کر لیا تو راستے میں جیسے جو بھی ریسورسز سٹیبلش کے وہ سارے کی سارے ریسورسز کیا ہوا ان جب تک ان کا کنیکشن ہے وہ اپنا ڈیوائسز کر رہے ہیں جو بھی کام کر رہے ہیں تب تک اس سارے ریسورسز انہی ریسورسز کے پاس رہیں گے پھر جب ان کا کنیکشن جو ہے وہ ٹرمینیٹ ہوگا ختم ہوگا تو پھر جاکے وہ ریسورسز جو ہیں وہ ریلیس کریں گے اور پھر کوئی دوسری ڈیوائس ان ریسورسز کو یوز کر پائے گی تو اس لئے اس کی ایفیشنسی جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ زیادہ ایفیشنٹ نہیں ہے کیونکہ وہ اپنا الگی کنیکشن بنا لیتے ہیں پھر اس پر کام چلتا رہتا ہے اور جب ختم ہوتا ہے پھر جاکے وہ چیز دوسرے کو مل پاتی ہے تو اس لئے وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس یہ ایفیشنٹ نہیں ہے یہ ہمارے پاس کیا سرکیٹ سوچنگ اب جو سیکنڈ ٹائپ اس کی طرف آتے ہیں یہ پیکٹ سوچنگ پیکٹ سوچنگ کیا ہوتا ہے ان پیکٹ بیس نیٹ ورک دیٹا پیکٹ 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 سوچنگ دسکس کرتے ہیں next lecture